آج کا تڑکہ محمد و آل محمد پنجھتن پاک کے ساتھ کے چندو مہسمین کے ساتھ کے آپ سب کو جو ہے نا اپنے زمان میں رکھے اور حصہ مسکراتا رکھے شادہ آباد رکھے خوش رکھے تمام پریشانیوں سے دور رکھے یہ میری دعا ہے مگر پھر بھی انسان مشکلات کو فیس کرتا ہے امتحان کو فیس کرتا ہے تو بیماریاں انسان کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے ریمیڈیز ہم نے پلان کہتا ہے کہ کل ہم پورا دن جو ہے نا آپ کو پورا ٹائم ریمیڈیز ڈیفرن ٹائپ کی جو ہے نا ہم بتائیں آپ کو اور حکیم شان عزی صاحب نے اپنے ہنڈیڈ پرسن آپ لوگوں کو دیا اور آم شور آپ لوگوں نے سیکھا بھی بہت کچھ ہوگا اور اگر آپ میں سے کسی نے بھی مس کر دیا ہے تو آپ آج انٹرٹینمنٹ پر یوٹیوب کے اوپر ہمارا چینل ہے وہاں جا کر آپ ایزیلی وہ ریمیڈیز ساری دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ انساگرام ٹویٹر اور فیس بک پر ہمیں جوائن کریں گے آج انٹرٹینمنٹ ہی ہمارا پی جس کے جو لینک ہے ٹھیک ہے جی آج اگر یہ پورا ویگ جو ہے میرے خیال سے ہمارا ایسی طرح سے چلے گا کہ ہم ہم ہمارے ساتھ جو بھی فیملی میں جو ہمارے ساتھ لوگ کنیکٹ ہوئے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں یا ہوں گے ان سب کے لیے یہ بھی ہوگا کہ ہم کنٹینیس آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے مہمان اور فیملی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور لوگ آتے جا رہے ہیں اور لوگوں کا آنا اور ریسیپیز بتانا سکھانا اور یہ ساری چیزیں خاص طور پر ہماری ہماری جتنی بھی بہنیں اور ماں اس وقت شو دیکھ رہی ہیں ان سب کے لیے ہے کہ آپ لائیس کے اندر بہت کچھ کر سکتے ہیں صحیح ہے بھائی ہزبن ابباجان ٹھیک ہے ان کا آپ سہارا بن سکتے ہیں ان کا آپ رائٹ ہینڈ بن سکتے ہیں لیفٹ ہینڈ بن سکتے ہیں آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں آپ فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کو پال سکتے ہیں آپ کے اندر یہ ability یہ capability ہونی چاہیے ٹھیک ہے کہ آپ اپنے گھر کو رن کر سکیں اس کے لیے ہنر تو بہت سارے ہیں کرنے کے لیے پڑھا ہی ہے سب سے پہلے تو ایڈوکیشن ہے اس کے بعد ہنر بہت سارے ہیں جس میں سے ایک ہنر ہمارا ہے ہوسپیٹیلیٹی کا جس کے اندر آپ کو کھانا بنا کر آپ دنیا جہاں میں وہ کسی نے کہا ہے کہ سارے کام بند ہو سکتے مگر کھانے کا کام بن نہیں ہو سکتا مگر کرونا نے وہ بھی ایک مہینے کے لیے بن کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے سسٹم ہے ٹھیک ہے جی تو ہوسپیٹیلیٹی انڈسٹری سے آپ بہت کچھ سکتے ہیں لرن کر سکتے ہیں تو اس لیے ہمارے پاس جو بھی ہماری فیملی میں لوگ آتے ہیں وہ یا تو ہوسپیٹیلیٹی انڈسٹری سے پڑے ہوئے ہوتے ہیں یا ہوسپیٹیلیٹی انڈسٹری کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح سے آج ہماری ایک شہزادی ہمارے ساتھ ہیں ٹھیک ہے جی جو ہوسپیٹیلیٹی انڈسٹری کے اندر انہوں نے ایڈوکیشن کمپلیٹ کی ہے یا کر رہی ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے اور آگے لائف میں کیا پلانے ہی ساری باتیں کریں گے آئیں چلے آپ کو ملاتے ہیں سکینہ سے اسلام علیکم ویلکم اسلام کیسی ہے سکینہ کیا بات ہے تو سکینہ یہ بتائیں کہ اتنی چھوٹی سی مطلب ابھی کیا ہے آپ کی ٹوئیٹی ون ٹوئیٹی ون مطلب ٹوئیٹی ون مطلب کچھ بھی نہیں ہے بہت چھوٹی سی ایک تو اس ٹوئیٹی ون میں کیا مائنڈ میں آیا کہ اس اندرسٹری میں جانا چاہیے یا شروع سے پیشن تھا اور کیسے مطلب میرا فائملی بیکگرانگ بسکلی فوود اندرسٹری سے ہی ہے اچھا میرے تایا وہ کیا کہتے ہیں اور ہماری فائملی میں ہی ہے ایک پیشن ہے اکرکنگ کو لے کر سو ان سے ہی آیا ہے مجھے اچھا وقت میں 18 میں نے گئی نیورسٹی جوائن کی افتر 2 سیمیسٹرز میرا دل نہیں لگ رہا تھا اچھا 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 پھر آپ نے جب پڑھائی کی طرف سے آپ کا رجانہ رہا تو آپ نے ادھر کلنری انڈسٹی کو جوائن کر لیا بلکہ تو تایا کی جو catering ہے اس کو دیکھ کے تایا مطلب انسپریشن تایا ہو گئے یا آپ یا آپ اچھا 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 مرد بھی کرتے ہیں بچے بھی کرتے ہیں سب کرتے ہیں بابا بھی کرتے ہیں بابا کیا اچھا پکاتے ہیں بابا بابا اچھا پکاتے ہیں اچھا کیا بات ہے اچھا تو مطلب فیملی کا ہی اس طرح سے جس طرح سے ہماری بھی فیملی میں اببا بھی شیف تھے چاچو بھی شیف تھے سارے شیف تھے تو ہم نے کہا ہم بھی جو اینا اس میں تو نہیں جا سکے ہم نے کہا ہلا اچھا پکڑ لیتے ہیں تو اس میں آگئے تو انسٹیوشن سے آپ نے کورس کے کسی پڑھائی کلنری انسٹیوٹ سے پڑھائی کیا بلکہ میں نے لیول 2 ڈیپلوما کیا ہے بیکنگ پیتیسری میں کتنے مہینے کا ہے 9 مانس کا ہے 9 مانس کا آپ نے پڑھائی کی اور اب کسی انڈسٹی کو جوان کیا آپ نے یا انٹرنشپ آپ کی ہو گئی ہے بالکل میری انٹرنشپ بھی ہو گئی ہے میں نے ایک کافے میں جوب بھی کی ہے میں نے ایک بیکری میں بھی جوب کی ہے اور别 سے پڑھائی کی میری انٹری کسی پڑھائی اے ساتھوں nez generations عام deine عام تسبب اور پہ رہے ہوتی ہے. There are very, very rare chances of making mistakes. But institute میں, you are there to learn, so you can make mistakes. But when I came in industry, so I realized that you cannot really make huge mistakes کیونکہ اتنا fast وہاں پہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو, of course, it is very different from institute and this. میرا question, my question is, what is the difference between institute کی پڑھائی جو آپ نے institute میں پڑھا اور جو کچھن کے اندر پرکٹیکل ہے. ان دونوں میں. آپ نے صرف فاسٹ ورک ہونا مطلب وہ نہیں. اس کے علاوہ کہ for example, اگر آپ نے پڑھا ہی پڑھائی کی. آپ کو چھوپنگ سکھائی ہوگی. میسیج ہوا, چوب, جولیان, ٹھیک ہے. کیوب, ڈائیمنڈ, بلا بلا بلا. ٹھیک ہے. تو وہ کام آیا ہے وہاں پہ? I am a baking student. Okay, baking student. Okay. تو 9 month پورا baking کیا? میں نے پوری baking کیا. اچھا. Okay. تو آج کیا بنا رہے پھر? Baking سے ہی بنا رہے? ایک baking کی ہے اور ایک پاکستانی کیزین ہے. ٹھیک ہے. I am good at cooking. اس لیے I am making brownies today. I thought کہ 9 month پہ انہوں نے صرف baking کا کام دیکھیں گے. It's fun. It's fun. تو 9 month کے اندر baking کے اندر کیا کیا سکھا? french pastry italian اور کافی ساری ورائیٹی تھی وہاں پہ. It had ورائیٹی ورائیٹی کیا تھوٹ آیا ہے کہ کیا بیکری پورا کچھن کیوں نہیں بیکنگ بیکنگ بینگ اگرل اس میں آپ اپنی کریٹیوٹی زیادہ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں دیکوریشن اس میں آئی کیچنگ کھانے کھانے بہت ضروری ہے اس میں آپ اپنی پوری اور کھانے پہ کھانے پہ شہوری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ بیکنگ اس مور کیا کہیں گے لوگوں کو پسند آنا کہ کچھن سے زیادہ فلیکسیبیلیٹی ہے کہ آپ پلے کر سکتے ہیں پیتشری کے اندر پیتشری اس میں بیکنگ بیکنگ اس میں اس میں کوئی سی بھی چیز زیادہ یا کام ہجاتی ہے تو آپ کی پوری ریسیپی تھی فیل ہو جاتی ہے ہاہوہیے ہوتلائن میں ایسا نہیں ہوتا ہم آپ ہمارے دانیش بھائی نے دفاع کیک بنایا دہی ڈالجے دہی ڈالتے ہیں دہی ڈالتے ہیں دہی ڈالتے ہیں دہی ڈالتے ہیں اس پوائنس کے اندر دہی ڈالتے ہیں اور کیک بنا کے نکالیا ہے ہم نے کہا یہ کیکک کھٹا کیوں ہوں ہوں بعد میں بتائیں چلو وہ اس میں دونے راجتے ہیں کے دھائی ڈال گئے تو یہ پوش ہمیشہ سے سپورٹ اس کا رہا ہے ماں بابا میں جب کیکس بناتی تھی I remember my cousin she taught me cake تو چائے کے مگ سے وہ میرے کرنا بتاتی تھی مجھے and then وہاں سے I started پھر میں نے آگے جا کے انہی کی چیز کو فالو کیا پھر youtube آیا and everything پھر ماما کا سپورٹ اور بابا کا سپورٹ شروع سے بہت رہا ہے when I dropped out of university تو they were standing with me if you want to do it you can اگر گھر کی جو آپ کی بیٹی ہے یا ماں ہے یا بہن ہے جو بھی لیڈی ہے اس کو سپورٹ جب تک اس کی گھر کا مرد نہیں کرے گا تو وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو ایسا نہیں ہے کہ کامیاب نہیں ہو سکتی کامیاب ہو سکتی ہے جب گھر سے ایک دفعہ باہر نکل گئے تو پھر تو کام کرنا ہی ہے اور چیزوں کے اندر اندر انوالفمنٹ ہونی ہے یہ تو انسان پر خود پر ڈپنڈ کرتا ہے کہ وہ کہاں تک جاتا ہے بہت اگر جب سپورٹ ہوتا ہے تو انسان کوشی کے ساتھ اور سر اٹھا کے چیزوں کو فیس کرتا ہے اچھا سکینہ کس ایج میں آ کر گھر میں کوکنگیں start کیا 9 9 میں 9 میں میں بھی لیسر میں تی اور اوملیٹ فر فاملی اوملیٹ اور چائے 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 میں نے یہاں سے start لیا تاہاں کیا بات ہو تو سب سے پہلے یاد ہے کہ اوملیٹ کے الاوہ کیا بنایا تھا اچار گوش بنایا تھا اچار گوش بنایا تھا اپنی ریسیپی ماما کی یوٹیوب سے فالو کی تھی یوٹیوب سے فالو کی تھی یہ یوٹیوب بھی بڑا زبردست جو ہے نا تیچر بن گے بیسے آج کل یہ بڑا اچھا پلان کوئی اپنا ہوم بیزنس آگے فیچر کیا پلانے اپنا ہوم بیزنس ہے اچھا 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 بیزنس ہے اچھا 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 پر پاؤنڈ چارجز ہیں بٹرکریم کے ایٹین ہنڈر ہے فاؤنڈ رویس پر پاؤنڈ بھائی بڑی مہنگی ہیں میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو دو ہزار روپے پر پاؤنڈ پر پاؤنڈ کتا 350 دے رہے 400 دے رہے بیکریز 350 گرام دے رہے میرا 450 اباب ہوتا ہے I actually charge according to thais میں 1 پاؤنڈ میں 1 پاؤنڈ نہیں دیتی it is always more than that میرا 1 پاؤنڈ start ہوتا ہے 4 by 3 inches یعنی کہ 4 inches کا ڈائی میٹر ہوگا 3 inches height ہوگی پھر سہی ہے پھر سہی ہے اگر quantity مل رہے ہیں تو پھر سہی ہے سوکیز بیکری کے نام سے ہوں سوکیز میرا nick name actually اچھا تو سکینہ آج جو ریسپی بننی ہے ایک تو آپ نے بتایا کہ chicken کی ریسپی اور دوسری brownie بننی ہے brownie کونسی بننی ہے مطلب وہ brownie ہے جو میں سوچ رہا ہوں یا یہ وہ brownie ہے جو بزار کے اندر sponge پاؤنڈ نہیں ہے first brownie ہے with crinkle top what crinkle top crinkle top دیکھ لیں آپ آج جو brownie بنے گی وہ سکینہ کی میرے شعال سے یہ وہ brownie ہوگی جو آپ لوگ گھر میں بنا کر کھائیں تو بہت ڈیفرنٹ کیونکہ مارکٹ کے اندر brownies ملتی ہیں ٹھیک ہے وہ sponge based ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ first brownie اگر سکینہ نے اس طرح سے بنائی تو بڑی جو ہے گوئی اور آئیں میں بلکل ٹھیک ہوں گوئی اور مطلب نرم صوفت اور بلکل ملائم ایسے کہ آپ اس کو ہلکا سا گرم کریں اور اس کے بعد بائٹ لیں تو آئسکریم چوکلیٹ مو میں گھولے گی مجھے اگر اس فرم کیا گوئی۔ اس سور نیخ مانتہ میں کوئی کروں اینسیٹیوٹ والے ایسے پر آئی وقت جو ہیں جیتے ہوئی ہوتے ہیں آج کا تڑکا کوئی کہا یہاں پہ بنا رہی ہیں اور ساعت میں چھکن کون سی ہے پشاوری چھکن ہے اس ڈسوڑھ بس کے لئے ایم ہر سراوں گا ماما ہے ڈسوڑھ باصی ملک سے مرد کے لئے وہ جو کڑھائی سروتی ہے سوڑھ ملک کا اکتر ہے فاکے سوٹی ہے ساوٹی کے لئے دانتے ہیں تو تو اس کو ملکی کے لئے شویر کراتا ہیں مرد بئی اس طرح کی ریسپیز ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک طرح سے ملے بھی نفسی طرف سے بھی یہ جانگا ہے کسی کو منجانہ خلیوری رویڑا مل جائے گا جولکہ بھی مل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے اور ام شور جب بنا گی کڈائی تو خوشبوت ہو گی ہو گی ٹھیک ہے تو جیس کا بھیا جانگا فرق عمل پاکستانی کھانوں کے اندر آپ کا بہت ضروری ہے пошروم سے ہی بچوں کو اس چیز کے عادت ڈالیں تاکہ وہ نوٹریٹشنز ویلیو ست جس سے وہ محروم ہرتے ہیں وہ پورے ملے ان کو تو پہلے کیا بنائیں گے براونی سے start لیں گے بکاوز بے کوئی اس لیے تو اس لیے ہے براونی کے لئے آپ کیا چاہیے؟ مجھے ایک مقصص بول چاہیے اس میں مجھے بٹر اور چوکلٹ ڈالیں گے اس کو ڈبل پان کریں گے یا میکروویف کریں گے میکروویف کریں گے لائم مجھے دیتے ہیں بٹر ٹھیک ہے بٹر آگیا اور چوکلٹ چوکلٹ ٹھیک ہے نایف 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 بھی ملے گی آپ کو یہ پورا کچھن سکینہ آج آپ کا ہے آپ نے ہائیجاک کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ویک سائٹ پہ دیکھو یہ نایف یہاں پہ آپ کو نایف ملے گی ٹھیک ہے اچھا آپ نے دو تین ریسٹورانٹ میں کام کیا ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے age of 8 اور 9 سے کام کرتے بہارے تو کیا ڈیفرنس نظر آیا آپ کو گھر کی کوکنگ میں اور پروفیشنلی ریسٹورانٹ میں جا کر کام کرنے میں یا شف کے ساتھ کام کرنے میں گھر کی کوکنگ میں یہ ہوتا ہے کہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا ٹیسٹ ہر دفعہ سیم نہیں ہوگا بکاوز میجرنگ نہیں ہوتی اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا بہت ریسٹورانٹ میں کسٹمر اگر آپ کا ایک فلیور کھا جائے گا تو نیکس ٹائم وہ وہ ہی ایکسپیکٹ کرے گا جو گھر میں بیکنگ کرتے ہیں اور جو آپ ریسٹورانٹ یا ہوتیل میں جو بیکنگ ہوتی ہیں دونوں سیم آتی ہیں یا دونوں کا سیم ریزرل آتا ہے یا الگ آتا ہے الگ آتا ہے الگ آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے چوکلیٹ اور بٹر کتنا کتنا لیا آپ نے چوکلیٹ میری ہے 160 گram صحیح 160 گram 160 گram کی قریب آپ نے چوکلیٹ لیا اور مکھن 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 ہے 130 گram 130 130 130 گram اس کے اندر مکھن استعمال ہوا ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے میکروویف کرنا ہے میکروویف یہ میکروویف کا سب سے بڑا مسئلہ ہے سکینہ ہمارے دانش بھائی یہ ہی چلا سکتے ہیں میرا آئیے ہو گیا اب ایک کولر بھی ان سے بھی بات کرتے ہیں ہلو السلام علیکم والیکم السلام جی کیسے ٹھیک ہے سر آپ میں ٹھیک ٹھیک ہے میں بلکل ٹھیک ایک ٹھیک ہے آپ بتائیں کیا ہو رہا ہے اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی کیا نام ہے آپ کا جی ہیلو میرا نام میسیس زفر علی میسیس زفر علی میسیس زفر علی می نے شاہد عزیر صاحب سے میسیج کروانا تھا لیکن اگر وہ آئیں تو میرا میسیج ان کو دے سکتی ہیں آپ کن کو میسیج دینا ہے شاہ نزیر صاحب کو جی جی بتائیں 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 کیا میسیج آپ کا سر میرا پابلم جی رہا ہے کمر میں پین بہت زیادہ ہے اور گردن اور شلدر بہت زیادہ کرتے ہیں اتنی پین ہے کہ یعنی کہ جس تک درد آ رہی ہے اور مجھے جو کمر کمر کے جو پین ہے نا وہ تیس سال تینتی سال ہو گئے ہیں مجھے یوز کرتے ہوئے دنیا میں اتنا میں نے میڈیسن کھا دیا مجھے پرس نہیں پڑ رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بہت پریشان تھی میں نے کہا میں سر سے بات کر کے دیکھوں آپ پریشان نہ ہو آپ کو ابھی اوپر جو ہے نا ہمارے اوپر جو بھائی ہیں ہمارے یاور بھائی ٹھیک ہے وہ آپ کو ابھی ان کو حکیم شاہ نظیر صاحب کا نمبر ڈائریک دیو ہے ٹھیک ہے آپ کو حکیم شاہ نظیر صاحب کا نمبر ابھی مل لیا گا آپ ان کو فون کریں میرا نام لیں جلائل بھائی نے آپ کا نمبر دیا ہے اور میرا یہ یہ پرابلم ہے انشاءاللہ آپ کو وہ ہیلپ کریں گے ٹھیک ہے اپنا خیال لکھیں کہ میری بہن دعاوں میں یاد رکھی گا اور تکلیفیں تو ہیں احتیاط بہت ضروری ہے جب تک آپ اگر آرام نہیں آرہا تو آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں اور ایم شور ہو سکتا ہے کہ صحیح جگہ پر آپ نہیں پہنچ پائیں جس کے وجہ سے پہن جو ہے آپ کا جان نہیں رہا اچھا یہ چوکلیٹ کو ٹیمپر مطلب نرم کرنے کے لیے اور بٹر کو مکس کرنے کے لیے جو ہے نا آپس میں جو ہماری شیف ہیں ٹھیک ہے جی وہ باہر باہر اس کو مایکروویو میں چلا رہی ہے تاکہ نرم ہو جائے چوکلیٹ اور بٹر ایک جان ہو جائیں ریزن یہ ہوتا ہے کہ چوکلیٹ جو ہے نا وہ بہت جلدی جل جاتی ہے تو اس وجہ سے تھوڑی تھوڑی دیر پر اس کو ملک کرنا ہوتا ہے ہر سٹپ کے پر 30 سیکنڈ کا انٹرول دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اچھے اس میں اور کیا کیا ہوگا اس میں کوکو پاور جائے گا انڈے جائیں گے اور براون شگر و وائٹ شگر اور میدا براون شگر ہے وائٹ شگر ہے میدا ہے کوکو پاور ہے اور انڈے انڈے اچھا اب اس کے اندر جو اچھے براونی کا جو ہم نے جو سنا کہ دیکھا بھی ہے نیوٹیلا براونی بھی ہے ٹھیک ہے فلیور میں دوسری جیسے آپ کی لوٹس براونی آئی ہے ٹھیک ہے مابل براونی ہے تو ان براونی کے لیے کیا بیس ہے بیس ایک ہوتی ہے اس کے اندر آپ جو ہے چینجز کر سکتے ہیں جب میں نیوٹیلا براونیز بناتی ہوں تو میں بیس یہ ہی رکھتی ہوں اور اس کے اندر میں نیوٹیلا اٹھ کر دیتے ہیں تو وہ اور چوکلیٹی اور اس میں نیوٹیلا کا نتی فیور دیتے ہیں تو نیوٹیلا اس کے اندر پوری طریقے سے مکس کرنا ہے یا میں پین میں سیٹ کرنے کے بعد سپون سے ڈال کے اوپر اور مکس کر دیتے ہیں پھر مکس کر دیتے ہیں اس کو مابل کی طرح ٹھیک ہے تو اس سے جو ہے اس کا ریزنٹ بہت زیادہ ساتا ہے ٹھیک ہے تو اب سکینہ نے میرے خیال سے ہو گیا ہاں اب آپ کو اور مکسنگ بول چاہیے ایک اور چاہیے یہ تھوڑا ڈیپ ہوگا ڈیپ بول چاہیے پلاسٹک چلے گا ہاں پورفیکٹلی دن یہاں اس میں اندے جانے اس میں اندے دو اندے جائیں گے دو اندے ٹھیک ہے دو اندے ہم نے اور براؤن شگر ہے یہ 200 گراند ٹھیک ہے یہ جو شگر ہے شگر کا ہی شگر کا ہی شگر کا ہی شگر کا ہی گیم ہے کہ آپ اندوں کے ساتھ جو آپ نے دیکھا ہوگا جو سکونج براؤنی ہوتی ہے جو گوی براؤنی ہوتی ہے ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے فرق ہی ہوتا ہے کہ کریکس جو اوپر آتے ہیں اور گوینس جو آتے ہیں صرف یہ شگر اور پونٹیٹی آف چوکلیٹ اس کے ساتھ جو براؤن شگر ہوتی ہے اس سے وہ مویسٹ اور گوی بنتے ہیں اور جتنی اچھی شگر ڈیزول ہوگی اتنا اچھا کریکس آئیں گے 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 اچھا اب اس کو ویسک کرنا ہے ٹھیک ہے تو بابا وغیرہ فرمائش کرتے ہیں لیکن فرمائش ہوتی ہے بیکن کی فرمائش ہوتی ہے برگر برگر کی فرمائش برگر کی فرمائش کس طرح کے برگر بیف اور چکن 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 اور چکن آپ کے اپنی فرمائش کرتے ہیں امریکن چیز برگر واہ کیا بات ہے تو اس میں آپ نے اس کو کتنا ہمیں رسک کرنا ہوئے اتنا کرنا ہے کہ اس میں اوپر بابلز آجائیں اور کلر تھوڑا لائٹ ہو جائیں ٹھیک ہے کلر تھوڑا لائٹ ہو جائیں اور بابلز آجیں بابلز آجیں تو یہاں پر سکینہ ہمارے ساتھ ہیں اور مجدار سی براونی کی ریسپی ہمیں بنانا سکھا رہی ہیں اور ساتھ میں کڑھائی بھی ہمیں بنانا سکھا رہی ہیں تو آپ میں سے کوئی بھی ہمیں call کر سکتا ہے اس کے لئے انساگرام ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب تو یہ آج انٹرٹینمنٹ پیجز کا لینک اور چینل کا نام ٹھیک ہے جی اچھا شگر آپ نے براون شگر وائٹ شگر اور نورمل چینی ٹھیک ہے جی اور ساتھ مہندے ان کو ایک جان کر دیا مکس کر کے پھینٹ دیا ٹھیک ہے جی اب کیا کریں گے اس میں یہ ملتی چوکلیٹ اور باٹر ہے جو میکروویف جس کے پاس میکروویف نہ ہو وہ کیا کر سکتا ہے دیکچی یا ساس پین یا فرینک پین لے کر اس میں پانی شامل کرے اور پانی شامل کرنے کے بعد کسی بھی سٹیل کے بال میں یا کانچ کے بال میں یا پلاسٹک کے بال میں چوکلیٹ اور بٹر آٹ کر کے اس پانی کے اوپر اس کو ڈبل کر کے پانی کے اوپر اس کو ملت کر سکتا ہے اب اس کو بیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے چوکلیٹ بٹر تیل چوکلیٹ مکھن چینی براون چینی اور ساتھ میں انڈے یہ سب آپ ایک جان ہوگا اب کوکو پاورر اور مایدے کو مکس کر لینا ٹھیک ہے کوکو پاورر اور مایدے کو پہلے مکس کرنا ہے یہ کیا وجہ ہوتی کہ کوکو پاورر اور مایدے کو مکس کرنا ہے تاکہ equally جو ہے وہ پورا مکسر میں مکس ہو جائے ورنہ کوکو پاورر میں لنبس ہوتا ہے تو وہ لنبس پھر مکس نہیں ہو تو پھر 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 ٹھیک ہے کیا بات ہے تو یہ کوکو پاورر اور فلاور جو مایدہ ہے اور ان دونوں کو چوکلیٹ پاورر کو اور مایدے کو ایک جان کر کے آپ نے اس میں مکس کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ اچھی طرح اس میں شامل کر دیا اب اس کو سپچلا سے مکس کرنا ہے اب اس کو سپچلا سے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے ڈان براونیز میں بیکنگ پاورر نہیں جاتا ٹھیک ہے ورنہ وہ cakeی براونیز ہو جائیں گی کون سے wear کو کنھ پاورری زیادی ہو جائیں گی وہ پھر کیکی flowحی ہو جائیں گی ٹھیک ہے پھر اپر سپنگ brونید anonymous خویان اپس کنےones اپنے بات ہے تو آپ نے بتایا کھا آپ نے یہ prcasos اپنے جیتا تھا اس Austin براونی کےское ٹھیک ہے تو کتنے maker جو ملک سے بہار بھی گئیں شہر میں ہی اپنی جو بھی آپ کی آپ کا کالج ہے جہاں سے آپ نے کالر ندی پڑھا ہے وہاں پر آپ نے جیتا تھا میں نے دو کمپیٹشن میں پارٹ لیا ہے اور دونوں میں نے اپنے انسٹیٹوٹ میں ہی ون کیا ہے ایک میں میری سیکنڈ پوزیشن آئی تھی کیا بنای تھی؟ سیکنڈ پوزیشن آئی تھی سیکنڈ پوزیشن آئی تھی وہ بسیکلی اس ریسپی میں میونیز کو ہیرو انگریڈین بنانا تھا کیا بنایا تھا؟ ہیرو انگریڈین cousins ہمیں مرایا ہے جس Arcade lasten پوزیشن آئی تھی و انگریڈ میں ایک پوزیشن آئی تھی کیا بنایا ہے؟ کیا بنایا ہے؟ کچھ اخترو آئی از وقت کچھ ملا تھا؟ مراہی shearٹی ہے؟ اچھا ، پوزیشن آئی تھی آپ نے رہو 2،sez رو پہ آئی برانیا ہے کیا بنایا ہے؟ وہاں دے دیا ہے؟ اہاں دے دیا ہے یہ دی چھتی تھی؟ جب ہمرایا ہے، د especialmente وہ گھر پہ ہی دینے آئے تھے وہ برینڈ گھر پہ دینے آئے تھا اچھا برینڈ نے دیا تھا اچھا شاید اسامو بھائی نہیں پہلے خیر تو اچھا 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 اب کتنے سلسلسلسل پہ اس کو بیک کرنا ہے آپ نے 180 for 20 minutes 180 پہ 20 minutes اچھا یہ سیٹ ہے 20 minutes یہ ہم نے 20 minutes پہ لگیا اس کو اب اس کو جو ہے وہ tap کرنا تاکہ جو اس کے air bubbles ہیں وہ اوپر کی طرف آئے ٹھیک ہے یہ اب اس کو اس طرح سے آپ نے ٹیبل کے اوپر ٹیبل ہاں مارا ہے تاکہ اس کے اندر جو air ہے وہ نکل جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب آپ جس طرح سے شیف کر رہی ہیں اس میں کیا یہ بابلز جو آپ کو پڑا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو کتنی دیر کے لیے 20 minutes ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں آپ بھی کریں اس میں یہ بتائیں شیف کہ چوکلیٹ میٹر کرتی ہے چوکلیٹ بہت میٹر کرتی ہے اچھی قوالیٹی کی چوکلیٹ بہت میٹر کرتی ہے اس سے اس کا ٹیبل کے لیے اس سے اس کا ٹیبل کے لیے جتنی اچھی چوکلیٹ ہوگی اتنا اچھا آپ کی برونی بنے گی اتنا اچھا ہوگا کیا بات ہے اس میں کوکا کا پرسنتیج کیا ہوگا ٹھیک ہے اگر ہم لیں گے تو وہ دارک کی طرف پر جائے گی اور اس کا جو شگر کا ریشو ہے اس سے پھر جو بلکل سو اچھا ہوگا ٹھیک ہے اس کا ٹھیک ہے یہ پھر جائے 50%-60% ہے 50-60% ہے ٹھیک ہے لوکل برینڈ ہے دارک چوکلیٹ دارک چوکلیٹ دارک چوکلیٹ آپ نے کسی بھی برینڈ کا دارک چوکلیٹ آپ نے کسی بھی برینڈ کا مگر میک شور کہ اچھا چوکلیٹ استعمال کریں گے تو برونی بہت اچھی بارے گی یہ اون ہے یہ اون ہے اب کیا ہوگا شیف پشاوری کڑھائی کے لیے پشاوری کڑھائی with پڑوسی twist ٹھیک ہے جی Exotic پشاوری کڑھائی ہے صحیح ہے اس میں we will take oil پہلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اچھا بڑا limited sa oil quantity شیف نے اعتکے otherwise جیسا آپ نے دیکھا کہ اچھا اچھا وہ جب آئی تھی بنش ٹھیک ہے مش مشک بار ہلا مشک بار مش بار اسی نام تو بنش ٹھیک ہے جی انہوں نے بھی oil ہماری طرح رش کے ڈالا تھا جس میں دل دیکھ کے خوش ہو گیا تھا خیر ٹھیک ہے اچھا اس میں کون کون چیزیں انگریڈینٹس پہلے بتائیں اس میں شگر ہے ٹھیک ہے کڑھائی مسالہ ہے جو ماما بناتی ہیں ٹھیک ہے اس میں پھر آپ کے پاس یہ بھی special secret recipe یہ امی جان کو ہے کہ آپ کو بتانا نہیں ہے کہ آپ کیسے بتائیں گے آپ کے کڑھائی مسالے میں کیا کہ ڈالے آپ ready-made use کر لے ready-made use کر لے نہیں تو پھر شیف کے پیج تو جا کے request کرنے کرے گے آپ کو کہ ماما سے ریسیپی بنوا کے ٹھیک ہے پھر اس میں tomatoes ٹھیک ہے اور آپ کا chicken پھر ٹھیک ہے اور شملا میٹ اور شملا میٹ بھی میں دیکھ رہا ہوں یہ جو 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 بت نہیں جو 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 جم جو جب چیز ہے؟ ریزن ہے کہ مجھے چیز ہے تمارٹر کھٹے ہوتا ہے ایک تو اس کا فیوری بیلنس ہوگا اور چکن میں کلر اچھا ہی گا اور ایک کراملیزی چیز ہوگی کیا بات ہے بھائی؟ آج کچھ نیا دیکھنے کو اور سیکھنے کو مل رہا ہے شیف جلال کو بھی چکن چاہی ہے مجھے چکن فریج میں چکن فریج میں آج میں اس کو تھوڑا سا دین اپ کر لیتا ہوں تاکہ ڈان اس لئے کہتے ہیں کہ انسان کا جو لرننگ انسان کی جو ہے نا وہ کبھی سیکھنے کا جو پروسس ہے جو سسٹم ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا نہ رکھتا ہے ہمیشہ انسان سیکھتا رہتا ہے اور آج میں یہ سیکھ رہا ہوں شیف سے کڑھائی میں چینی بھی ڈلتی ہے کیا بات ہے ٹھیک ہے یہ باقی میں چینی ہی آٹ کرتی ہیں ہاں اور اس کا ٹیسٹ بیلنس کرنے کے لیے ٹیماتر کا ٹیسٹ بیلنس کرنے کے لیے ٹیماتر اگر ٹیماتر کھٹاس اگر کڑھائی کے اندر ہاں ٹیماتر سے چینی کی وہ ٹیماتر کھٹا ٹیماتر کھٹا ٹیماتر کی یہ خوبصورت بات کی ہے انہوں نے کہ ہم اکثر پٹیشری کے اندر بھی ڈیوز کر رہے ہوتے ہیں اور چینیز کیزین کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم ان کا سویٹ اور سارڈ فلیور ہوتا ہے تو آج کڑھائی ٹرائی کریں گے چینی کے ساتھ کہ ڈانیج بہی کبھی ٹرائی کی ہے چینی کے ساتھ تو آج ڈانیج بہی نہیں ٹرائی نہیں کہ آج ہم سب جو ہے نا کڑھائی ٹرائی کریں گے اور ہمیں پتہ چلے گا اچھے اس کے علاوہ محمالųیں کی کون سی رسٹیز ہیں جو شروع سوپر ہے نہیں بریانی اور کوئی چاول بریانی اور کڑھی چاول بریانی اور کڑھی چاول اور وہ اچھی بناتی ہیں بھرٹی ہم بیرانی اچھے جو سبخما såوبار کا بہتی ہیں اپنی رسٹی ہیاں ہم ٹھائی ہے کام کیا آپ کا چنے رحانے کی ہے میرےゴات آ، پھر چوب چوبگگ در چوبیش بڑ interchange ٹھیک ہے اور نایف میں آپ کو دیتا ہوں یہ آگئی نایف اس کو یہاں رہا کو اکرام سے اور یہ جو مقاف ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پرفیکٹ تو جی یہ دیکھیں آپ براؤنی اس وقت بیک ہو رہی ہے اور شیف کڈائی بنا رہی ہے اور 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 ایف میں نے چینی آٹ کرنے کے بعد یہاں پر گرین چلیز آٹ کر رہی ہو مہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا انسیٹیوٹ میں جو آپ نے پڑھا ٹھیک ہے انسیٹیوٹ کے اندر کیا بیس رہا اور کیا اچھا لگا آپ کو نہیں پڑھنا چاہیئے تھا ٹھیک ہے ہنڈřدین ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے عالی طرح شخص equally تو آپ کے پاس ایک گائیٹ ہوتا ہے بتانے کے لئے میں بھی بہت عالی طرح شخص Manual کیatu parce déjà کہیں ۔ میں نے کہیں کہیں hizoوں میں میں نے کھیں بائر سے نہیں سکت Hurl Совارت میں نے یہ کیا ہے میں نے، اب ٹلطے دے کرائشن میں نے ہیا ہے لیکن وہاں جا کے پتا چال جانا مجھے 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 اور وہ شیف تھے جو گاید کر رہے تھے کون تھے وہ دہترین شیف شیف Junaid شیف Junaid شیف Junaid شیف Junaid اور شیف Junaid میں اگر Junaid کی بات کروں تو Junaid میرا شہزادہ ہے اور میں آنکھ بن کر کے Junaid پہ پیٹ لگا سکتا ہوں کہ Junaid جیسا کام پیٹسوری کے اندر کوئی نہیں کر سکتا اور چیمپین انسان ہے وہ اور مجھے مجھے کہ وہ جادو گرہ ہے صحیح اس کے ہاتھ میں اللہ تعالی نے ایسا آٹ رکھا ہے کہ کیا خوبصورت طریقے سے وہ چیزوں کو دن کرتا ہے تو خیر ہمارے سے شیف موجود ہیں بہترین زبردست سی کڑائی بن رہی ہے براونی اوون میں بیک ہو رہی ہے سکینہ نے براونی اوون سے نکال دیا اور سکینہ امریکہ سے بہر ہو رہی ہے نہیں بکی بات ہے پھر چہرے کے مسکراہت اور ہسی ہاں سب ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے اچھا یہاں پر کڑائی جو بن رہی ہے کڑائی کے اندر انہوں نے کیا کیا تھا کہ پشاوری طریقہ ہے ہاف ٹیماتر جو ہے کٹن ٹو کر کے مطلب ون ٹیس کو دو ہسوں میں کٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد انہوں نے اس کو کک کیا اور اب میرے خیال سے سکین نکال دینا سکین نکال دینا سکین نکال دینا ہاں ٹھیک ہے سکین ریموف کر دینا ہے واہ کیا بات ہے ماما بھی اس ہی پکاتی ہیں ہمار bissہ کیا باتت ہے ہم مکن redesign کیا بھی کچھ کچھ کیا چو dallتہ کیا؟ ہسپٹالٹی ہمارا ہے جب آپ بات کرتے ہیں اندرسٹری کی تو یہ فل پر ہے آپ کو فل چاہی ہے نا ہاں یہ فل ہے جب آپ بات کرتے ہیں ہسپٹالٹی ہمارا ہے تو آپ نے جو انسیٹیوٹ سے پڑا ہوگا آپ نے بیکنگ پڑی ہے تو بیکنگ کے اندر آپ کو 9 منت پورا بیکنگ پڑایا ہے یا اس کے اندر کلنری کا بھی کچھ پڑایا ہے آپ کو پورا بیکنگ ہی تھا بس پیتزہ بگیرا جب آدھا تو سیوری آئٹمز تھے چیزے وریکنگ کرو سے بہلیا بنائی oux magnificent مجھے آپ نے مجھے میں جو کس کو کش کرویا ہے جب دو ریسوانٹ کے اندر انٹرئنشپ پہ گئے تو وہاں پہ کچھ سیکھا یا وہاں پہ بہت کچھ سیکھا سیری بیکری کا ہی کام نہیں میں نے وہاں پہ بہت کچھ سیکھا اور میں پہ بیکری سے زیادہ میں نے کلنری کا سیکھایا ممد اپركم ؟ ماما کو کبھی نہیں بتا کہ ممم دعوی کارڈ پر ہوتی ہے نہیں ماما計ن ڈائی نائی کٹنگ ہمیشہ چاپنگ برد پر ہوتی ہے فروٹ کی نائے فل آگیا ہے بریٹ کی نائے فل آگیا ہے میٹ کی نائے فل آگیا ہے تو اس طرح کی طرح یہ سارے چیزیں مممہ فالو کرتی ہیں بلکل بلکل کیا باز ہے سارے پرٹوکال اور کیا کتے ہیں کبھی کچھ بتایا ایسا مممہ کو کہ مممہ کھانے کو ہم جب ریسٹوران میں کام کر رہے ہیں تو گھر میں کبھی بتانے کی کوشش ہے کہ مممہ وہاں پہ ایسی چیز بنتی ہے تو یہاں پہ ایسے ہم بناتے ہیں ہاں میں ان کو ڈیلی اپ ڈیٹ دیتی تھی جو بھی میں سیکھتی تھی ہاں میں ان کو آکے بتاتی تھی ٹھیک ہے تو مممہ کا انٹرس کبھی ڈیولپ ہوا مممہ کا بیکنگ میں بلکل بھی نہیں ہے ہاں بٹ سیوری سائیڈ میں ہے بیکنگ کی ٹھیک ہے پیٹیز وغیرہ میں ہے بٹ جو کیکس ہیں براونیز ہیں اس میں نہیں ہے میں ہو ہیستے کو بہت سکھتا ہوں ہمیں اٹھن پیٹیز کے لئے ہم صاحب imperial میں ہوں ہم صاحب itu آپ جب آپ کو کیک کرتے ہیں بیکنگ وغیرہ جب کرتے ہیں تو کون سپورٹ کر رہا ہوتا ساتھ کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں one man army ہاں 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 مطلب ہم سپورٹ کرتے ہیں ہم سپورٹ کر着 آپ مطلب ہم سپورٹ کر رہا ہوتا ساتھ تو اس کی جو بائنگ شوپنگ وغیرہ ہوتی ہے وہ خود کر رہے ہوتے ہیں آپ بابا بابا کر رہے ہوتے ہیں اچھا تو کہاں دیکھتے ہیں آنے والے ٹائم کے اندر اپنے آپ کو سکیز کے نام سے ہے آپ کا پیج جو ہے اچھا تو کہاں دیکھتے ہیں سکیز کو کہ آپ آنے والے ٹائم میں پرتسری شاپ کھولیں گی یا کیا پلان کیا ہے فرناو ابھی میں نے کیکس پر صرف فوکس رکھا ہے ابھی میرا پلان ہے کہ میں اس کو پیسٹری سائٹ پر لے جاؤں گی کیکس سے ہٹھ کے ابھی میں صرف کسٹم کیکس کر رہی ہوں میں نون کسٹم منی اپنا لانچ کر رہی ہوں اس کی رن ڈی وغیرہ چل رہی ہے ایک دفعہ اس میں مجھے کامیابی مل جائے پھر انشاءاللہ پیسٹری سائٹ پر جاؤں گی پھر پیسٹری سائٹ پر پناہ جائیں گے ابھی آپ نے جو کسٹمر کی فرمائش اس کے پر یہ کیکس بناتی ہیں یا آپ جو بھی آپ نے کیک بنوانا ہو وہ کیکیں بنا کریں گے پھر اس کے بعد جو ابھی ہے ریسرچ & ڈیولپمنٹ مطلب جو یہ ابھی چیزوں کو فکس ریسپیس جو ہیں وہ کونسی ہوں گی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گی ہے تو کب تک لانچ ہوں گی انشاءاللہ نیکسٹ مند کا میرا ارادہ ابھی جیسے مدرز دی آرہ ہے تو مدرز دی میں اپنا ایک نئے پروڈکٹ لانچ کر رہی ہوں وہ ہے تیرا میسو ایک جار میں اور ابھی میں سلائسز لانچ کر رہی ہوں different flavors کے سلائسز کیونکہ لوگ ایک سے دو پاؤنڈ کا مطلب اگر special flavors ہوتے ہیں جیسے اگر blueberry flavor ہے یا چیز کےک ہے تو وہ پورا بن جاتا ہے تو پیپل can't afford it تو اس وجہ سے اس کے سنگل سلائسز میں ابھی اس کی تیاری شروع کرنی ہے کیا بات ہے تو تیرا میسو جو آپ بنایں گے بھی مدرز دی کے پر اس میں لیڈی فنگر یوز ہوگا یا سپنجھ ہوگا میں سکرچ سے لیڈی فنگر بناوں گی لیڈی فنگر بناوں گی میں ترائی کرتی ہوں کہ ہر کو سکرچ سے بناوں مطلب خود ہی بناوں بابا کا دل چاہتا ہے برگر کھانے کا اور گھر میں چیزیں نہیں ہوتی ہیں سپیشلی بانس بان بھی خود بناتی ہوں بھائی یہ جو شیف ہے جو بڑے کام کی شیف ہے مدب اگر کسی کو ریسپرانٹ کے لیے شیف چاہی ہو تو میرے شو کہنا پرفر کروں سکرچ سے ساری چیزیں خود کر رہی ہوتی ہیں اور فود کاؤس آپ کے یہی پر ہی ریسپرانٹ کے اندر میں نے جو رہی ہوتی ہے جب آپ چیزیں سکیچ سے کر رہی ہوتی ہیں تو پروفٹ مارجن جو میکسیم سائٹ جا رہا ہوتا ہے اچھا لیڈی فنگر یا آپ بان بغیرہ جب آپ گھر میں بناتی ہیں یہ تو ٹائم کنزومنگ چیزیں ہیں آئی ٹائم کنزومنگ چیزیں ہیں مجھے مزا آتا ہے تو گھر میں پھر باقی کی چیزیں مممہ کے ساتھ کون سپورٹ کرتا ہے مممہ کو موشتی میں کر رہی ہوتی ہوں مممہ مممہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے میں اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں بھی کسی میرا ہمارے ہی ہر جانے ہمممہ تو میں جا اپنے کام کر رہی ہوتی ہوں اور مممہ کچن میں کر رہی ہوتی ہیں آپ کو ایک ڈلگ سے کیونکہ فونڈنٹ کا کام ہے اس کے لیے آپ کو چھلیئے میں تو مہین پر ہی آپ اپنا فونڈنٹ بہت سارا کر رہے ہوتے ہیں تو کی طرح گرانیدی میں کی طرف گئیاں یا ابھی تک؟ ابھی تک نہیں لیکن یہ ہے کہ میں نے ٹیئر کیگز بنایا ہے ٹری ٹیئر تک کا بنایا ہے ٹو ٹیئر کا بنایا ہے گرابیٹی کیگز اصل میں کسپی ہوتا ہے اور وہ ہر کوئی افورد نہیں کر پایا تو اس وجہ سے اتنے اس کی orders ہی demand نہیں آتی ہے لوگ ریفر کرتے ہیں کہ وہ بیکریز کو ہی دیں باز ہوم بیکرز کا نام تھوڑا خراب ہوتا ہے اس وجہ سے تو آپ ابھی ٹیئرز پر یہ مطلب یہ ٹیئر بلکل بلکل ٹیئرز تک کا ٹھیک ہے کیا بات ہے تو اب اس میں کیا ہے ہونے والا ہے اب بس یہ گل جائے گے تو یہ ready ہے ابھی مرگی گلی نہیں ہے نہیں ابھی نہیں گلی اس کے سائیڈ میں جو اسے ویجٹیبل سوٹے کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ ready ہو جائے گا تو اس کے لئے سوٹے کرنے کے لئے یہ پین آگیا آپ کا اس میں کیا کیا ہے ایڈ ہونا ہے آپ اس میں صرف اوائل جائے گا اوائل دوں میں آپ کو اہاں مجھا اوائل چاہیے ٹھیک ہے اور یہ ادھرک ہے اس طرح سے کٹی بھی ہے اور یہ کڑھا ہی مسالہ ہے صحیح ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ ہاں یہ میٹھ رہا ہے بلکل ٹھیک ہے اچھے سبزی کے اندر کوئی اور اگر سبزیاں اٹ کرنا چاہے جیسے کرٹ ہو گیا بلکل جو بھی ویجٹیبل ہیں وہ ساری ویجٹیبل بھی اٹ کر سکتے ہیں بلکل آپ کے ٹیس برس پر ڈپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے جو بھی اٹ کرنا چاہے آپ سبزیاں اور وہ ساری ویجٹیبل ہیں آپ اس کے اندر اٹ کر سکتے ہیں علو علو نہیں علو نہیں ٹکڑھائی کے ساتھ match نہیں match ہوگا میرا تو فیوریٹ ہے علو میں بڑا پسند ہے مجھے علو مجھے نہیں پسند علو آپ کو پسند نہیں علو کیوں مجھے لیٹس ہے یہ کسی بھی فارم میں نہیں پسند یہ کسی بات کرتے ہیں یہ لڑکی نے شیف نے گھر میں علو نہیں کھلاتے مجھے لیٹس ہے گھر والے کھاتے ہیں میں نہیں کھاتی آپ نہیں کھاتے کیوں کیا وجہ ہے علو پسند نہ ہونے کی نو ریزن بس پسند نہیں ہے اچھا مجھے پیاز کیا پسند ہے پھر آپ کو کس میں ویجٹیبلز میں ویجٹیبلز میں ساری ویجٹیبلز پسند ہیں ایکسپٹ علو اچھا بھائی لڑکی شیف ہماری وہ علو کے معاملے میں سخت ہیں مطلب علو ان کو بالکل پسند نہیں ہے نہیں پیاز لائیں نہیں آپ دانیج بھائے کہاں رکھی ہوئی ہے یہ یہ رہی here you go تو ٹھیک ہے پیاز چھپ رائٹ ہوگی ہے اور دیس صحیح ہے پیاز ٹیماتر اور شملا مرچ ٹھیک دیس سب کچھ دائیس دائے گا سب اسی طرح سے آپ نے کیوں کٹ کے ڈالنا ہے سائے تو یہ میٹ کو کتنا اس میں کوئی کری میں اس پاسیس بغیر آئے دوں گے نہیں نہیں تو وہ جو کڑائی مسالہ صرف سبزی میں دوں گے اچھا اور پھر اوپر سے یہ اس میں صرف جائے گا آپ کا جنجر صرف جنجر صرف جنجر جنجر اور ہری میں سے دیں گی یہ بڑا ڈیفرنٹ مطلب میں ایک بار بتاؤں اب یہ کڑائی کھانا وہ واجب ہو گیا ہے کیوں کیونکہ شیف نے کوئی مسالہ اس کے اندر آٹنی کے سوائے نمک کے ہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے صرف نمک آئٹ کے آپ نے نمک آئٹ کے صرف اور باقی ٹیماتر ہے اور ہری مرچے ہیں اور اوئل اس کے اندر اس کو اچھی طرح سے پکا رہی ہیں جب چکن گل لیا گی پھر اس کے بعد اس کو اس میں بیس جو یہ بنا رہی ہیں نایا سورٹڈ ویجٹیبلز کا جس کے اندر سبزی کو تھوڑا سا بھونیں گی ٹھیک ہے اوئل اور اب یہ ہم 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 پھر اس کو سوٹے کرنے ہم اور وہ سوٹے کرنے ہم 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 نایئی ہم ہم رہی اور جو گھر بکی پچھلے گا اور کو کڑوی زیادہ کرنکے اس کو کڑوی زیادہ کرنکہ پکنے پکھر نیئنی کیوں در 보니까 مصالے مصالے ایساً ہیدھگا سب نیئے تماٹر کاری مرتی اور جنجر اس میں شامل جائے گا سالٹ اور تھوڑا سا کڑھائی مسائل اٹھو گا اچھا کہ یہاں پر سوکینہ سوکیز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جنہوں نے بری زبردست سی مزدار سی جو ریسپیز تھی آج ہمیں بلانا سکھائی ہیں جن میں سے ایک براؤنی آپ کے سامنے اور ایک کڑھائی جو کہ ان کے امی کی ریسپی تھی انہوں نے ہمارے سے شیئر کیے نیچے بیس میں وہ ویجٹیبلز ہیں سبزیاں ہیں جس میں پیاز ٹیماتر شملا میرز اور اس کے لئے اگر آپ کچھ آئٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ آئٹ کر سکتے ہیں بڑی ڈیفرنٹ اور الگ سی ریسپی تھی اور اب ہم ٹیسٹ کریں کہ خوشبو تو آرومہ تو بہت زبردست آرہے ہیں امی کو بھی آرہا ہوں گا آرومہ بابا نے بولا ہے تو تو میڈم کیا نام امی کا تیبا تیبا جی آپ کی ریسپی آج ہم نے دیکھی ہے اور آپ کی شہزادی نے جو ہے یہ زبردستی ریسپی ہمیں سکھائی ہے تو آئم شور یہ مزدار ہوگی تو تھانکیو وری مچ ایسی زبردستی ریسپی بنانے کے لیے اور ایسی ریسپی ہونی چاہیے پاکستانی کھانے کے اندر ہمارے جو پاکستانی کھانے ہیں ہم کھانوں کو سبزیوں کو اتنا پکا دیتے ہیں کہ ہم ان کو برباد کر دیتے ہیں تو یہ جو فریشنس ہے نا جتنا آپ نے اس کو سبزی کو جس طرح سے کھک کے ام شور کہ فلیور فل بھی ہوگا ویجیٹیبل کا کھرنچ بھی ہوگا اور زائکہ بھی ہوگا ہوئی براونی بھی تو آپ ماشاءاللہ سے اللہ میں آپ کو ترقی دے حسنہ مسکراتا رکھے میری دعا آپ کے ساتھ ہے ہمیشہ آپ اور آگے بھڑو اور آگے جاؤ اور امی اببو کا نام روشن کرو تو آپ کے ایج گروپ کی جتنی بھی ہماری بہنیں اور مائیں ہیں جو اس وقت دیکھ رہی ہیں تو ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہو کوئی اس فیل کے حوالے سے یہ جو بہت vast فیل ہے سایہ اس میں کوئی restriction نہیں ہے کہ ایک certain age کا کوئی restriction نہیں ہے you can start اگر آپ کے پاس passion ہے تو آپ جس age کے بھی ہو آپ اس کو you should continue this میں نے بھی یہی کیا تھا ایجوز 18 جب میں نے یہ start کیا تھا جب start کیا تھا 18 سال کی تھی آپ تو آپ میں سے کوئی بھی اس اندری کے اندر آ سکتے ہیں اور سکھی اس کی طرح جو ہے وہ اپنا نام بنا سکتا ہے اور کام کر سکتا ہے تینکیو ویری مچ بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ آکے اتنی مزدار سی ریسپیز بنائی ہیں آپ نے اور آکے جا کر آپ نے پھر کوئی کیک شیک بنانا سکتا ہے در فاؤنڈین کا ٹھیک ہے بلکہ دن گیل دن پرفیٹ تو تینکیو ویری مچ بہت شکریہ آپ سب کے ٹائم کا پیار کا اور ساتھ کا یہاں پر ہمارا ہوتا ہے ٹائم ختم میں شب جلال حیدر اور آج کی ہماری ٹیم اور ایون سکھی آپ سے چاہے گی اجازت جاتے جاتے اپنا اپنے پیاروں کا آج پڑو اس کے لوگوں کا دوستوں کو اور ستہاروں کا رکھے گا بہت زیادہ خیال مجھے اور ہماری آج کی ٹیم کو رکھے گا اپنی دعاوں میں ات کل پھر آزی رہوں گا سیم ٹائم سیم شو میں تو تب تک کے لیے خود آپس